قومی اسمبلی کا اجلاس ہی تاتیلات کے بعد آج ہوگا اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا جاری قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر یو بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے اپوزیشن کا بجٹ منظوری کے دوران احتجاج اور ہنگا مارائی جاری رکھنے کا فیصلہ حکومت 29 جون کو قومی اسمبلی سے بجٹ کی منظوری حاصل کرے گی حکومتی ارکان کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کی ایک بار پھر وفا کو دم کی صوبے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ پر برمی کا اظہار علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنا وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر بجلی کم کی گئی تو نیشنل گریٹ سے بجلی بند کر دوں گا یہ لوگ منڈٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کس طرح نکالنا ہے ہمیں پتا ہے وفاق کے ذمہ ہمارے سولہ سو عرب واجب الاداہ ہیں وزیر اعظم شباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں صوبے کا پیسہ دیں پیسہ نہ دیا تو آئی ایم ایف کو بتائیں گے رقم ہمارے نام پر لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے اپن حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا صوبے کے تمام پارلیمنٹیرین وابڈا گریٹ جا کر بجلی بحال کر دیں وزیر اعلا خبر پختون خواہ کی بجلی بحال کرانے کے لیے ڈی آئی خان بریڈ اسٹیشن آمد علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے فکس کر دیا اب کسی علاقے میں بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وزیر اعلا نے وابطہ حکام کو شیڈول لکھ کر دے دیا خیبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا بہران وزیر اعلا خبر پختون خواہ اور وزیر اعلا محسن نکوی میں رابطہ علی امین گنڈاپور نے تحفظات سے آگاہ کیا دونوں رحماؤں کا صوبے میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر آئندہ دو روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق افام و تفہیم سے بہمی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی وزیر اعلا کے پی متفق علی امین گنڈاپور کی محسن نکوی کو گریڈ اسٹریشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی پوری کوشش ہے خیبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے وزیر داخلہ محسن نکوی ایم پی اے فضل الہی نے پھر پیسکو گریڈ سے زبردستی چار فیڈرز آن کرا دیئے روکن کے پی اسمبلی مظاہرین کے حمراہ امان بابا گریڈ اسٹریشن میں داخل ہوئے ہائی لاؤسز میں شمان چار فیڈرز زبردستی چلا دیئے پیشاور میں گزشتہ روز امان بابا گریڈ اسٹریشن سے بجلی بحال کرنے کی ایف آئی آر درج ہے ایم پی اے فضل الہی کو ایف آئی آر میں نامزت نہیں کیا گیا گریڈ اسٹریشن میں ایم پی اے فضل الہی کی ویڈیو سے متعلق تحقیقات جاری ہیں پولیس کا موقف طویل لوڈ شیڈنگ پر سوابی میں تجاہ چننہ ربازی اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کر دیا مظاہرین کا لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا مطالبہ خیبر پختونخواہ میں ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹریشن کے ہاتھے میں مظاہروں کی قیادت کر رہی ہے مظاہرین کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا جائے وفاقی وزیر پاور اور بیس لغاری نے معاملہ سلجانے کے لیے وفاقی وزید آخلا کو خط لکھ دیا گریڈ اسٹریشن پر حملوں کے باقیات مردان چار صدا تانک بنو اور پشاور میں پیش آ رہے ہیں ان فیڈرز پر بجلی چوری سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے صوبائی عراقین اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات گریڈ اسٹریشن کے عملے کو بجلی بحالی سے متعلق رہر قانونی احکامات دیتے ہیں پولیس کو ذمہ داروں کے قلاب پندراج مقدمہ سے بھی روکا جا رہا ہے خط کمتن دھمکی وزیراعلا پھر دھمکیاں دے رہی ہیں عید والے دن بھی یہ نفرت اور انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتے آپ کے پاس خبر پختونخواہ میں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تھوڑی محنت کر کے پہلے کورات اٹھا لیں وفاقی حکومت سے رقم کا مطالبہ کرنے والے بتائیں انہوں نے وفاق کے کتنے پیسے دینے ہیں خبر پختونخواہ میں ایم پی ایس کی نگرانی میں گریڈ اسٹریشنز پر حملے کرا جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عید پر بھی عوام کے خدمت کر رہی ہیں کسی صوبے میں پنجاب جیسی صفائی کے انتظامات نہیں تھے پنجاب اور لاہور کی سڑکوں کو فنائل اور ارکے گلاب سے دھویا گیا وزیراعلا پنجاب عثمہ بخاری کی پریس کانفرنس دو خبر پختونخواہ ہیں ایک حقیقی دوسرا سوشل میڈیا والا دس سال عوام نے ان لوگوں پر اعتماد کیا ترقی کہاں ہے ہمارے مخالفین کا کام شرفہ کی پگڑیوں چالنا ہے گودشتہ کئی ماہ سے ترقیاتی کاموں کے صرف تختیاں لگائے گئی ہیں گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا جلسے سے خطاب ڈی آئی خانوی ارپورٹ بنانے نادرہ و پاسپورٹ آفس کھولنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت عید کے تین دن ستھرہ پنجاب مہم نے عوامی خدمت کے ریکارڈ توڑ دیئے عید کے دنوں میں جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ مکمل عید کے تین روز میں پنجاب بھر سے ایک لاکھ اسی ہزار ٹن سے زائد علاشیں ٹھکانے لگا کر عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لئے شہریوں کی سڑکوں پر فنائل کا چڑکا و پانی میں ارکے غلاب شامل کر کے سڑکوں کی صفائی بھی کی گئی پنجاب بھر کے تمام میوسپل اداروں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں زل انتظامیہ نے پنجاب بھر میں صفائی کے لئے جدید طرقہ کار کو پنایا ڈرون کیمرو سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے کنٹرول لومز میں 24 گھنٹے بلا تاتل مورنیٹرنگ کی گئی وزرعالہ پنجاب کا صفائی موہم شامل عملے کے لئے ایک ماہ کے تنخوابت اور انام دینے کا اعلان آپ نے عوام کی مثال خدمت کر کے ستھرہ پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی ہے شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تاریخ اور قابل فخر ہے مریم نواز کی عملے کو خصوصی شاباش وزیراعظم کی عید پر بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کو شاباش ویلڈن پنجاب ویلڈن بریم نواز وزیراعظم کا پیغام ڈرون کے سمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں اسی فیصد کمی قابل ستائش ہے ارک ریزی کے ساتھ ارگلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے امید ہے عوامی خدمت کا امیار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی وزیراعظم شاباشری عید کی چھٹیاں ختم شہریوں کی نباہی علاقوں سے بڑے شہروں میں واپسی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کے راہوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن ڈیپٹی کمیشنرز کی قیادت میں پورے پنجاب کی انتظامیہ سڑکوں پر نکل آئی خانبال، ملتان، سہیبال، گجمالہ، سیالکوٹ، جہلم، منڈی بہاودین سمیت مختلف ازلامے ڈیپٹی کمیشنرز اور جلے انتظامیہ کا آپریشن شیخ اپورا فیصلباد، راولپنڈی، سرگودا، لیہ بکھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کے بیچ ہاپے ٹرانسپورٹ کے راہوں میں جانچ پرتال اور سواریوں سے نرخوں کے بارے میں بھی پوچھا مزیرالہ پنجاب کی مقررہ ٹرانسپورٹ کے راہوں میں عمل درامت یقینی بنانے کے ہدایت زیادہ کرائے وصول کرنے والے کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیا جائیں قابل مرمت گاڑیوں کو ہرگز مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے کسی روٹ پر بھی گاڑیوں میں اوور لوٹنگ نہ کرنے دی جائے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت عیدالعظہ پر اسلامباد زیرو ویس سیٹی آپریشن مکمل سیڈی اے کے عملہ صفائی نے ڈیڑھ لاکھ سے زائد جارنو کے لاشیے کٹھی کر کے تلف کی ہیں مجموعی طور پر دوزار چھے سو ٹن سے زائد ویس کو تلف کیا گیا آپریشن کو کامیاب بنانے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی سی ٹی اے آئی سی ٹی اور اسلامباد پولیس کو شاباش سی ٹی اے آئی سی ٹی اور اسلامباد پولیس نے عوامی خدمت کے علا مثال قائم کی ہے سی ٹی اے نے اسلامباد کو ساف ستھرا رکھنے کے لیے جذبے اور عظم کے ساتھ کام کیا اسلامباد کو شہریوں کے تعاون کے شکر گزار وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر آزم کا صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید اللہ انہیان سے ٹیلی فونک رابطہ دونر آرماؤں کی پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا نیک دمنہوں کا اظہار وزیر آزم نے پاکستان کے مسلسل حمایت پر صدر یو اے ای کا شکریہ آدھا کیا شباز شریف کا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو سٹریٹیجیک شراکتداری میں بدلنے کے لیے مضبوط آسم کا آدھا برادرانہ تعلقات کے مزید مضبوط کرنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق صدر یو اے ای نے وزیر آزم کی جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہنیاتوں سے نپنا جائے گا آپسی اختلافات کا مطلب نہیں ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں ایک سیاسی جماعت پاکچین تعلقات پر پروپیگنڈا کر رہی ہے یہ کہنا کہ چین نے پاکستان کو ڈاؤن بریٹ کر دیا دشمن کا پروپیگنڈا ہے ایک سیاسی جماعت نے ریاستی مفاد کو قربان کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی والد ریاست اور اپنی سیاست میں فرق سمجھے سیاست کے لیے ریاست کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے ریاست کو ہمیشہ سیاسی مفاد سے بلند رکھنا چاہیے پگڑیاں اچھالنے کے لیے ٹرولنگ کی طرز جس سیاست جمہوری نہیں ہے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کر دی گئی پاکستان اور چین کے تعلقات مزید کہہ رہے ہوں گے چین تین لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت فراہم کرے گا زیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی نیوز کانفرنز صدر مملکت عاصف علی زرداری آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے صدر عاصف علی زرداری دورہ گوادر کے دوران امن و آمان کی صورتحال ترقیاتی امور اور جاری منصوبوں کے حوالے سے جلاسوں کی صدارت کریں گے بزیرالہ بلوچستان سرفراز احمد بکٹی صبائی وزرہ صدر مملکت کے ساتھ ہوں گے لنڈی کوتل میں قتل ہونے والے صحافی خلیل جبران کی نماز جنازہ آداز، سیاسی اور سماجی شخصیات صحافی برادری کی بڑی تعداد میں شر کر بزیرالہ اور گورنر خبر پختونخواہ کی صحافی کے قتل کی مضمت علی امین گنڈاپور نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا کہہ ڈھاتی گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے لاہور میں تیز ہواوں نے گرمی کی چھٹی کر دی سیالکورٹ، بزیر آباد، گجرات، جہلم میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش، گرمی کے صدائی شہریوں نے سوکھ کا سانس لیا کلرکہار میں بارش کے بعد موسم سوہانہ کلرکہار، جیل کی رونقے دوبالا دیر بنو پٹن میں بھی بارش شہزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی عبر رحمت میرپور میں آندھی توفان کے ساتھ بارش گرمی کا زور ٹوٹیا آج مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گئی، گلگت بلدستان خیبر پختون خواب، علائی پنجاب میں گرچ چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکار بھارت میں آگ برساتی گرمی تمام رقارڈ توڑنے لگی نئی دلی شدید ہیٹ ویپ کی لپیٹ میں نئی دلی میں گرمی کی شدہ دی ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی درجہ حرارت گزیتہ چھ سال کے دوران سب سے زیادہ رقارڈ نئی دلی میں شدید گرمی کے باعث پانچ افراد دم توڑ گئے